امریت پہاڑ کے جنگل میں اپنے سامنے آچانک آئے دو مہارتی یدھاؤں کو یدھ کرتے ہوئے دیکھنے کے بعد آریمان تتھا نینہ ان کے یدھ سے اتپن اورجہ کا استعمال کر اپنی طاقت کو بڑھانے میں لگے ہوئے تھے آریمان اور نینہ کو ایسا کرتے دیکھ وہ دونوں مہارتی اپنے یدھ کو بیچ میں ہی روک کر ان کی طرف بڑھتے ہیں ان یدھاؤں کو نینہ اور آریمان کی طرف بڑھتے دیکھ پشاچ وید اور چتنے بھی تورنت دورتے ہوئے وہاں آتے ہیں وہ مہا یدھا نینہ تتھا آریمان کو کچھ کہتے اس سے پہلے پشاچ وید ان سے کہتا ہے پرنام مہارتیوں یہ دونوں ہمارے مطر ہیں اور یہ بس آپ دونوں کی یدھ سے اتپن ہوئی اورجہ کا استعمال کر اپنی طاقت بڑھا رہے ہیں ان کے اس قدم سے کسی کو نقصان نہیں پہنچ رہا ہے اس لئے آپ بھی انہیں نقصان نہ پہنچائیے پشاچ وید کی ان باتوں کو سن وشدر اس سے کہتا ہے ہم انہیں بنا کارن جانے نقصان نہیں پہنچا رہے تھے ویسے اب تم آئی گئے ہو تو انہیں دھیان سے باہر لے جاؤ ہمیں ان سے اسی وقت بات کرنی ہے وشدر کی اس بات کو سن پشاچ وید کو اسے منع کرنے کی ہمت نہیں ہوتی ہے وہ تورنت چتنے کی اور دیکھتا ہے اور وہ دونوں نینہ تتھار ایمان کو ان کے دھیان سے باہر نکالنے کے لیے پہلے تو ان کو زور زور سے آواز لگاتے ہیں لیکن اس سے بھی فائدہ نہ ہوتے دیکھ وہ دونوں ان کے شریر کو ہلانے لگتے ہیں پشاچ وید تتھا چتنے کے تھوڑی محنت کرنے کے بعد نینہ تتھار ایمان اپنی آنکھوں کو کھول چکے تھے آنکھیں کھولنے کے ساتھ ہی پشاچ وید کو سامنے دیکھ ایمان اس سے کچھ کہنے ہی والا تھا لیکن تب ہی اس کی نظر وشدر اور چکرپانی کے اوپر پڑ جاتی ہے ان دونوں کے اوپر نظر پڑھنے کے ساتھ ہی آر ایمان سمجھ چکا تھا ان لوگوں کو بھی اس کے بارے میں پتا چل گیا ہے پرنام مہارتی وشدر پرنام مہارتی چکرپانی آپ دونوں یدھ میں اتنے ویس تھے کی آپ کا دھیان ہمارے اوپر نہیں گیا اور ہم نے آپ کی انومتی کے بینا ہی آپ کے پرہاروں سے نکلی اورجہ کے گھیرے میں آ کر ابھیاس کرنے کا فیصلہ کر لیا اگر آپ کو اس سے کوئی آپتی ہے تو میں آپ دونوں سے مافی مانگتا ہوں آر ایمان کے دورہ اس طرح سے مافی مانگنا وشدر کو کافی خوش کر دیتا ہے ویسے تو ہمارے یدھ سے نکلی اورجہ کا استعمال کر تمہیں اپنی شکتیوں کو بڑھانے سے ہم نہیں روک سکتے تھے لیکن اس کے بعد بھی تم نے اپنی غلطی مان کر ہم سے مافی مانگ لی اس کے لیے ہم تمہاری کافی پرشنسہ کرتے ہیں ہمیں تو اس بات کا اندازہ بھی نہیں تھا کہ کوئی ہمارے پرہاروں سے نکلی اورجہ کا استعمال کر اپنی طاقت کو بڑھا سکتا ہے آخر تمہیں یہ کہاں سے سوجھا وشدر کے سوال ابھی ختم ہی ہوئے تھے یہ تب تک چکرپانی بھی ان سے کہتا ہے اور تم سب اس امرید پہاڑ میں کیا کر رہے ہیں تمہیں پتا ہے نا دیتیوں کا علاقہ ہے یہ اگر انہوں نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ تمہیں زندہ چبا جائیں گے تم سب آخر کون ہو اور تمہارا یہاں آنے کا مقصد کیا ہے اپنے اوپر سوالوں کی اس پرسات کو دیکھ آرے مان کو کوئی آشیریں نہیں ہو رہا تھا اسے بھی پتا تھا کہ اس طرح امرید پہاڑ کے جنگل میں کوئی بھی انہیں دیکھ یا سوال ضرور کرے گا وشدر تتھا چکرپانی کے سوالوں کو سن آرے مان سب سے پہلے وشدر سے کہتا ہے مجھے بھی اس بات کا اندازہ پہلے سے نہیں تھا کہ کسی کے بھی ید سے نکلی اورجہ کا استعمال طاقت بڑھانے کے لیے کیا جا سکتا ہے بس آپ دونوں کو ید کرتے دیکھ اورجہ کے پروہاب میں دھیان کرتے ہوئے زیادہ سمیں تو نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے بعد بھی ہمیں کافی تر اتازہ محسوس ہو رہا ہے شاید آپ کا یہ یدھ کچھ سمیں تک اور چلتا تو ہمارے یدھا کا استر بھی بڑھ جاتا وشدر کے سوالوں کا جواب دینے کے بعد آرے مان چکرپانی کی طرف دیکھتا ہے میرا نام آرے مان ہے اور یہ میرے ساتھ نینہ پشاچوید چہتن اور ہمارا پالتو جانور گببر ہے اس کے علاوہ ان کے پیچھے کھڑے ہمارے سینیک ہیں اور ہم سبھی شاہی دوا کھانے کے جھنڈے تلے کام کرتے ہیں اس جنگل میں ہوئی کچھ عجیب و غریب گھٹناوں کے بعد ہم یہاں مانک دویب کی طرف سے آئے ہیں اور ہمارے ہاں آنے کا مقصد ان گھٹناوں کا کارن کا پتا لگانا تھا اپنے ایک ساتھی کے لیے درلب آشدی کی کھوچ کرنا ہے مجھے امید ہے آپ کے سارے سوالوں کا جواب میں نے دے دیا ہے آریمان، نینہ تتھا پشاچویت کے نام کا ذکر سننے کے بعد چکرپانی کچھ سوچتے ہوئے ان سے کہتا ہے آریمان تتھا نینہ اور پشاچویت تمہارا نام تو اس وقت ہر طرف گونج رہا ہے تمہیں لوگوں نے وطسل کے سمرات ورد ورد کو ستہ سے ہٹایا تھا نا اس کے علاوہ بھی تمہارے نام کے ساتھ اور بڑے بڑے کارنامیں بھی جڑے ہیں چکرپانی کی باتوں کو سن آریمان تتھا نینہ مسکورہ دیتے ہیں ان کی مسکورہٹ نے چکرپانی کے سوالوں کا جواب دے دیا تھا ان کا جواب سن چکرپانی ابھی کچھ بولنے ہی والا تھا اس سے پہلے ہی وشتر بیچ میں بول پڑتا ہے میں چاہتا ہوں کہ تم سب میرے ساتھ چلو اور میرے سے وشودیا سیکھو تم لوگ مجھے اپنا گروہ مان کر اس کی شروعات کر سکتے ہو تمہیں میرے ساتھ آنے کے بعد کئی طرح کی گپت ودیائیں سیکھنے کو ملے گی اور اپنی طاقت تتھا وشودیا کا استعمال کر تم کسی کو بھی ہر آ سکتے ہو آریمان تتھا نینہ کا پریچے جاننے کے بعد انہیں یہی پرستاو چکرپانی بھی دینے والا تھا وشدر کی باتوں کو سن وہ اس کی طرف گھورتے ہوئے دیکھتا ہے مہارتی وشدر تمہیں پتا چل گیا تھا نا میں انہیں اپنا شش بنانے والا تب ہی تم پھر سے میرے بیچ میں کود پڑے پہلے تم ایسی ہی حرکتیں کر دی ہو اور پھر میرے اوپر ہی شش چوری کا الزام لگا کر حملہ کر ہوگی وشدر سے اتنا کہنے کے ساتھ ہی چکرپانی ترنت آریمان تتھا نینہ کی طرف مڑتا ہے اور ان سے کہتا ہے آریمان نینہ میں چاہتا ہوں تم دونوں میرے ساتھ جڑو میں اس وقت آتم سین بل نام کے سنگٹھن کا مکھیا ہوں اور میں تمہاری یگیتہ کو دیکھتے ہوئے تمہیں اس میں سیدھا پرویش دے سکتا ہوں تمہیں تو پتا ہی ہوگا آتم بل میں پرویش پانا کتنا کٹھن ہوتا ہے لیکن تمہارے لیے یہ بلکل آسان ہوگا مجھے پورا یقین ہے میرے سین بل میں بھرتی ہو کر تم میرا نام ضرور روشن کروگے ہمارے سین بل میں بھرتی ہونے پر تمہیں اور بھی کئی سارے لاب ملیں گے ہمارے پاس اس وقت ایسے ایسے یدھا ہیں جو کسی بھی سامراجی یا راجی کو تباہ کرنے کی شمتہ رکھتے ہیں ہمارے ساتھ آنے پر تمہیں دنیا کے سروشریشت یدھاؤں سے یدھ کوشل سیکھنے کا موقع ملے گا آتم سین بل کا نام سننے کے ساتھ ہی نینہ کی آنکھوں کے سامنے اپنے بھائی پرطاب کا چہرہ گھومنے لگتا ہے پرطاب بھئیہ وہ بھی تو اسی سین بل میں ہرش ماما نے تو مجھ سے یہی کہا تھا کیا اس کا مطلب ہے وہاں جانے پر مجھے اپنے بھائیہ سے ملنے کا موقع مل سکتا ہے کسان دیش میں نینہ کا بڑا بھائی پرطاب بھی آتم سین بل میں ہی تھا اور چکر پانی سے آتم سین بل کا ذکر سن نینہ کو سب سے پہلے اس کی ہی یاد آتی ہے پرطاب کے بارے میں یاد آتے ہی نینہ کچھ بولنے ہی والی تھی لیکن اس سے پہلے ہی آرے مان اسے روک دیتا ہے نہیں نینہ میں سمجھ رہا ہوں تمہارے مند میں اس وقت کیا چل رہا ہے لیکن اس سے پرطاب کی جان خطرے میں پڑ سکتے ہیں اس لئے تم کچھ بھی نہیں بولو گی آرے مان دوارا بہت ہی دھیمی آواز میں کہی گئی باتوں کو سن نینہ چھپ ہو جاتی ہے یہ دیکھ چکر پانی ان سے کہتا ہے کیا ہوا تم نے اسے کیا بولنے سے روک دیا چکر پانی کے اس سوال کا آرے مان کوئی جواب دیتا اس سے پہلے ہی وشتر بیچ میں بولتے ہوئے اس سے کہتا ہے مہارتھی چکر پانی ہو سکتا ہے یہ لوگ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں آپ اس طرح اب بیچ میں بول کر انہیں مدھم کائیے اگر یہ میرے ساتھ جانا چاہتے ہیں تو انہیں اس بار کوئی بھی نہیں روک سکتا ہے میں آپ کی کسی بھی چال کو اب کامیاب نہیں ہونے دوں گا وشتر اس بار آرے مان تتھا نینہ کو اپنا ششب بنا ہی لینا چاہتا تھا اُدھر چکردھر بھی اتنی آسانی سے ہار ماننے والا نہیں تھا چکر پانی کی یہ باتیں ایک بار پھر سے وشتر کے شان میں غستاکی کر رہی تھی وہ ترنت ہی یدھ کے لیے تیار ہوتے ہوئے چکر پانی سے کہتا ہے اگر ایسی بات ہے مہارتی چکر پانی تو چلو ایک بار پھر سے ہم یدھ کی شروعات کرتے ہیں پھر میں تمہیں دکھاتا ہوں کہ وشت کے گیان سے کیا 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 جا سکتا ہے وشتر کین باتوں کا چکر پانی کوئی جواب دینے ہی والا تھا تب تک نینا انہیں روک دیتی ہے دیکھئے آپ لوگ ہماری وجہ سے ایک بار پھر یدھ کی شروعات مت کیجئے مجھے ہمیشہ سے ہی آریمان دوارہ سب کچھ سکھایا جاتا ہے اس لیے میں اسی سے آگے بھی سب کچھ سکھنا پسند کروں گی نینا کی باتوں کو سن آریمان بھی ان سے ترنت کہتا ہے میں نے بھی کسی اور کو اپنا گروہ مان رکھا ہے اور ان کی جگہ میں آپ کسی اور کو بھی نہیں دے سکتا ہوں اس لیے میں بھی آپ میں سے کسی کو اپنا گروہ نہیں بنا سکتا اس لیے آپ لوگ ہماری وجہ سے یدھ کی شروعات مت کیجئے اگر آپ کا گیان صحیح اور لابدائک ہوگا تو آپ کو صحیح سشش بھی ضرور ملیں گے اس لیے اب آپ لوگ اس یدھ کو بند کر دیجئے اگر آپ نے آگے بھی یہ یدھ جاری رکھا تو یہ امرت پہاک کچھ ہی سمیہ میں برباد ہو جائے گا آرے مان کی ان باتوں کو سن وشدھر اور چکرپانی بلکل شان تھے تھوڑی دیر تک چھپ رہنے کے بعد وشدھر آرے مان تتھا نینہ سے کہتا ہے زیادہ گیانی ہونے کے لیے زیادہ طاقت کا ہونا ضروری نہیں ہے ویسے تم سب مجھے صحیح انسان لگ رہے ہو اگر تمہیں بھاوشے میں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو مجھے ضرور یاد کرنا یہ سکھا مستق پہنچانے میں تمہاری مدد کرے گا وشدھر کی باتوں کو سندھا آرے مان اس سے اس کا سکھا لے لیتا ہے تب ہی چکرپانی بھی اس کی طرف ایک سکھا بڑھاتے ہوئے اس سے کہتا ہے میں اس کی نکل نہیں کر رہا ہوں لیکن اگر تمہیں کبھی بھی میری مدد کی ضرورت پڑے تو تم میرے سکھے کا استعمال کر مستق کبھی بھی پہنچ سکتے ہو ان دونوں کے سکھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر آرے مان انہیں کافی دھیان سے دیکھ رہا تھا تب ہی آرے مان کے پیچھے آتے ہوئے پشاچ وید اس کے کان میں کہتا ہے پورس کو جو وش دیا گیا تھا نا آرے مان وہ اتنا طاقتور تھا جس کا نرمان صرف وشدر جیسے انوووی کر سکتے ہیں تم اس بارے میں بھی ان سے ضرور پوچھو پشاچ وید کی بات آرے مان کو بھی صحیح لگتی ہے اور وہ تورنٹ ہی وشدر سے کہتا ہے مہارتی وشدر میرے ایک مطر کو ابھی ایسا وش دیا گیا تھا جس کے پروہاو سے انسان کے شریر میں ایسے چھوٹے چھوٹے جیب پیدا ہونے لگتے ہیں جو رکت کے ذریعے اس انسان کے شریر میں پھیلتے ہیں اور اس انسان کے شریر کو بھیتر سے کھانا شروع کر دیتے ہیں یہ جیب اس انسان کے شریر کی کوشکوں کو پہلے کھاتے ہیں اور پھر دھیرے دھیرے وہ اندریوں پر حملہ کرتے ہیں جب تک یہ سب پرکریہ چلتی ہے مریض ان جیو دوارہ خود کے شریر کو بھیتر سے کھوکلا کیے جانے کے درد کو محسوس کر سکتا ہے کیا ایسے کسی خطرناک وشکہ نرمان آپ نہیں کیا تھا آرے مان کا یہ سوال سن وشدر تھوڑی دیر تک سوچتا ہے اور پھر آرے مان سے کہتا ہے اس وشکہ نرمان کرنے کی کوشش میں نے اس وقت اس کی دو شیشیوں کا نرمان کیا تھا لیکن اس سے ہونے والی تباہی کا اندازہ لگنے کے بعد میں نے اس کا نرمان بند کر دیا تھا ویسے یہ تو کافی سال پہلے کی بات ہے پھر تمہارے مطر پر ابھی اس کا استعمال کوئی کیسے کر سکتا ہے وشدر کا یہ جواب سن آرے مان اس سے کہتا ہے آپ یاد کرنے کی کوشش کیجئے نا کیا آپ نے یہ وش استعمال کرنے کے لئے کسی اور کو بھی دیا تھا آرے مان کی باتوں کو سننے کے بعد وشدر اس سے کہتا ہے ویسے تو میں نے اس وش کی ایک ششی کو کسی کو دیا تھا لیکن یہ بھی کافی پہلے کی بات ہے دراصل جب میں نے وش کے شتر میں اپنا نام بنانے کے بعد اپنے یدھا کی شکتیوں کو بڑھانے کی کوشش کی تو کئی لوگ میرے خلاف ہو گئے تھے وہ لوگ میری ہتیا کرنے کے لئے میرے پیچھے پڑے ہوئے تھے اور اسی دوران ایک شخص نے میری مدد کی تھی اس وقت میرے پاس اور کچھ نہیں تھا اس لئے میں نے وہ وشی اسے دے دیا تھا مجھے نہیں لگتا اس شخص نے تمہارے مطر کے اوپر اس کا استعمال کیا ہوگا کیونکہ یہ بھی سالوں پہلے کی بات ہے وشدر کی ان باتوں کو سن آر ایمان کچھ سوچتے ہوئے اس سے کہتا ہے مہارتی وشدر میرے مطر کے اوپر اس وش کا استعمال ہوا ہے اور اس کا پرواب اس کے اوپر ہوتے ہوئے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس لئے اس بات سے کوئی نکار نہیں سکتا ہے ہو سکتا ہے آپ نے جسے وش دیا ہو اسی کے ذریعے یہ وش میرے مطر کو کسی طرح سے دیا گیا ہو کیا آپ اس شخص کی پہچان کر سکتے ہیں جسے آپ نے یہ وش دیا تھا آر ایمان کی باتوں کو سن وشدر اپنے دماغ پر زود ڈال رہا تھا تو ادھر آر ایمان تتھا وہاں کھڑے انے لوگوں کو اس کے جواب کا انتظار تھا کیا پورس کو وش دینے والے شخص کی پہچان کرنے میں کامیاب ہو پائے گا وشدر کیا چکرپانی کے آتم سینبل سے جڑے ہونے کی بات جاننے کے بعد بھی اس سے پرطاب کے بارے میں نہیں پوچھے گی نینہ